میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے غلام ہے نام ہے جن کا سلمان فارسی یہ سلمان فارسی میرے نبی کا وہ غلام ہے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں سلمان و منہ اہل البیت میرے آگا ارشاد فرماتے ہیں سلمان ہماری آل میں داخل اہل بیت میں شامل ہے عزازی طور پہ جسے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل میں شامل فرمارے ہیں خدا کی عزت کے قسم جملہ سنیں گے تڑپ جائیں گے میں نے جب سے روایت پڑی ہے دل مچ رائے ہم قسم و کام پہ کھڑے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ وہ پاک صحابہ جن کے بارے میں میرا رب اعلان کرتا گئے وَقُلَّوُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ جن سے میرے اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے حضرت سلمان فارسی اس قبیلہ عشق و مستی سے تعلق رکھتے ہیں آخری وقت آیا ہے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں بڑے بیمار ہو جاتے ہیں بڑے بیمار ہو جاتے ہیں اشرا مبشرا صحابی ان میں شامل ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعید بن نبی وقاس عیادت کے لیے جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو پوچھنے کے لیے آپ کے گھر جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی سعید بن نبی وقاس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں زاروں زاروں نہ شروع کر دیتے گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے نکلتے ہیں داڑی مبارک بھی آنسو سے تار ہو جاتی ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سلمان کیوں روتا ہے کیا دنیا سے جانے کے غم کی وجہ سے رو رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم جواب سنیے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں دنیا سے جانے کا غم کوئی نہیں غم اس بات کا گئے روتا اس لیے ہوں آمینہ کے لار کے خدمت میں جانا گئے کسموں سے حضور کے بارگاہ میں جاؤ گا جملے کی نزاکت کو سمجھے سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے کسموں سے جاؤ گا اللہ اکبر کبیرہ یہ سرکار کی بارگاہ میں تو ہم نے سب نے جانا ہے میرا سوال ہے آپ سے اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ میرے امتیوں کیا لے کر آئے ہو اے کوئی چیز جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہمارا تو ہر عمل فساد نیت کا شکار ہمارا تو ہر عمل ریاکاری کا شکار ہم نے تو محفل ملاد بھی اس لیے کروائی لوگ کہیں کہ جودری صاحب بڑی بڑی محفل کرائی ہم نے تو تقریریں بھی اس لیے کہیں کہ لوگ کہیں کہ فلان صاحب بہت بڑے مولوی ہیں ہم نے جلوت اور خلوت کے اندر فرق رکھا جب دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پر دہا ہوں بڑے آرام سے پڑی جب کوئی نہیں دیکھنے والا پھر بس ٹکریں مارے ہمارا تو ہر عمل فساد کا شکار اللہ اللہ اکبر میں حضرت سلمان فارسی کی بات کو روک کے زمن میں ایک بات کروں یہ جو ریاکاری ہے نا ریاکاری دنیا میں بلے بلے ہو سکتی ہے آخرت میں پلے کچھ پڑنے والا میری بات سے بے شک کوئی نراز ہوتا ہے تو نراز ہو جائے اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور اس درد مند عشق کا طرز کلام اور ہم نے تو کہا کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے ہم نے ایک غریب کو سابن کی ٹکیہ دینی تھی نا تو ہم نے ہزار ہزار کیمرے والے بلوائے کہ بھائی آؤ ہم نے غریب کو ایک سابن کی ٹکیہ دینی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دینی کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے حضور نے فرمایا اتنے زیادہ آمال نام آمال میں لکھے ہوں گے تہامہ پہاڑیوں جتنے آمال ان کے نام آئے آمال میں لکھے ہوں عرب کے اندر سب سے بڑے پہاڑ ہیں پہاڑی سلسلہ ہے تہامہ پہاڑی ہیں حضور فرماتے ہیں اتنے اتنے بڑے آمال اتنی اتنی بڑی محفل ملاد اور حلے بلے چرچے واہ واہ فلان صوفی صاحب حاجی صاحب فلان نے یہ کام کر دیا حضور فرماتے ہیں آمال بڑے ہوں گے لیکن اچانک ہوا چلے گی ان کے پہاڑوں کی برابر ساری نیکیوں کو وہ ہوا اڑا کے لے جائے گی اتنے بڑے آمال ہوا چلے گی آمال اڑا کے لے جائے گی حضرت سوبان اس روایت کے راوی ہیں ارس کرتے ہیں یہ حرسول اللہ صدقے آپ کے وہ کون سے لوگ ہو اتنے آمال لے کر جائیں گے اور سارے آمال ہی اڑا دیے جائیں گے فرمایا وہ وہ ہوں گے جو دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہوگی عمال تو ہوں گے نماز تو ہوگی لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کچھ فائدہ نہیں اللہ اکبر اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو تو کیا جواب دیں گے اقبال کرندر لاہوری نے اسی بات کو خدا کی قسم اپنے لفظوں کا جامعہ پہنایا اور اقبال کی یہ بات روم ٹکھڑے کر دیتی ہے اقبال کرندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ لے بلیا فرماتے ہیں اگر تمہیں بینی حساب نہ گزیر یا اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہو یا اللہ اگر میرے نام اعمال کو کھولنا ضروری ہو اقبال تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہے کر تمہیں بینی حساب نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے نگاؤں سے چھپا کے حضور علیہ السلام کی نگاؤں سے اوجل کر کے حساب لینا اگر سرکار کے سامنے حساب لیں گا یہ گناہ کار کیا مو لے کر آمینہ کلال کے بارگاہ میں جائے گا اچھا پٹی بٹیاں بالو ذرا جملوں پہ دیار کرنا حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں سلمان کیوں رو رہا ہے حالانکہ خدا کی عزت کی قسم یہ جملے میرے نہیں ہیں یہ جملے حضرت سعید بن نبی وقاس کے ہیں آپ فرماتے ہیں سلمان تو تو رو رہا ہے حالانکہ اللہ کے نبی کو میں نے یہ فرماتے سنائے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کائنات کا ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا گئے لیکن تین بندے گئے جنت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی ہیں یا اللہ ان بندوں کو میرے اندر شامل فرما دے ایک حضرت سعید بن بیوکاز فرما دے مولا علی گئے مولا علی گئے جنت دعائیں مانگتی گئے یا اللہ علی کو میرے اندر داخل فرما دے حضرت سعید بن بیوکاز فرماتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے سنا آقا فرماتے ہیں جنت دعائیں مانگتی ہیں یا اللہ مقداد کو میرے اندر داخل فرما دے اور میں نے حضور کو یہ بھی فرماتے سنا گئے آقا فرماتے ہیں جنت دعا ما مانگتی ہے یا اللہ نبی تِ غلام سلمان میرے اندر داقل فرواد ارے جس کے لیے جنت دعائیں مانگ رہی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی ہیں آخری وقت ہے میں اور تو کس باقی مولی ہے میرا اور تیرا عمل کہاں پہ کڑا ہے حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں پوچھا سلمان روتے کیوں ہو عرض کرتے ہیں سادھ بھی نبی وقاس جب ہم نے کلمہ پڑا تھا ہم نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا تھے اللہ کے نبی نے وعدہ لیا تھا تم نے دنیا کے پیچھے نہیں چلنا اپنے رب رہوان کو منانا ہے ہم اس وعدے سے پھر جو گئے ہیں حالانکہ کوئی بھی حضور کا صحافی اس وعدے سے نہیں پھرا حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کیسے وعدے سے پھرے ہو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا مال نہ بنانا دیکھو میں نے کتنا مال کٹھا کیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں مال تو نظر کوئی نہیں آتا کہتے ہیں سلمان تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا مال نہیں کمانا میں نے مال کمانا ہے تیرا مال مجھے نظر تو کوئی نہیں آرہا کہاں آگے تیرا مال حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں دیکھ رہا میرے کمرے میں دو سرحانے پڑے ہیں وضو کرنے کے لیے دو برطن پڑے گئے کھانے پینے کے برطن پڑے گئے یہ میں نے مالی تو کمایا گیا ہے میں نے مالی تو کمایا ہے میرے نبی کے غلاموں صحابہ اے کرام کا تقویٰ دیکھو وہ ضرورت کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں یہ رب کی یاد سے دور کر دیں گے لیکن آج میں بھی چاہتا ہوں کوٹھیاں بگ لائیں آج آپ بھی جاتے ہیں کوٹھیاں بنا جائیں آج ہم میں سے ہر ایک دولت کے پیچھے لگائیں ہم میں سے ہر ایک بول چکا گئے ہم نے مرنا بھی ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ انسان خسارے میں ہے جس نے مال کمایا ہے رب کو بھلا دیا گئے وہ انسان فائدے میں گئے جس نے مال نہیں کمایا رب رحمان کو منایا ہے